انٹرٹینمنٹ جگت سے بری خبر سامنے آئی ہے لیجنڈری سنگر پنکچ اداس کا ندھن ہو گیا ہے گزل گائک نے 72 سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اب سنگر کے پریوار نے اس خبر پر موہر لگائی ہے اس خبر پر فانس کے لیے فیلحال یقین کر پانا مشکل ہو رہا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اب پنکچ اداس اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ سن کر نہ صرف فانس بلکہ پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو گہرا جھٹکا لگا ہے یہ ایک ایسا جھٹکا ہے جس سے اُبھرنے میں پورے دیش کو کافی وقت لگے گا آج کا دن واقعی پوری خبر لے کر آیا ہے اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا پنکچ اداس کا جانا انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے اب سنگر کے پریوار نے اس دخد سمچار کو سناتے ہوئے دگج سنگر پنکچ اداس کے ندھن کا کارن بتایا ہے پنکچ اداس کی فیملی کی طرف سے ایک افیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے سامنے آئے اس نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ بہت بھاری من سے ہمیں دکھ کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ لمبی بیماری کی وجہ سے 26 فروری 2024 کو پدمشری پنکچ اداس کا دخد ندھن ہو گیا ہے اس نوٹ کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے کہ مجھے بہت کھید ہے اور یہ وناشکاری ہے ان کی آتما کو شانتی ملے میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی شبد شانتی نہیں دے سکتے حالانکہ میں پراتھنا کرتی ہوں کہ بھگوان آپ کے پریوار کو شری اداس جی کی اپورنی شتی سے نپٹنے کی شکتی دے ہیسٹیگ دہ اینٹ آف این ایرہ یہ نوٹ سنگر کی بیٹی کی طرف سے لکھا گیا ہے اب سنگر کی موت کی خبر سے پورے دیش پر ماتم کا محول ہے ہر کوئی اس وقت اداس نظر آ رہا ہے یہ واقعی ایک یگ کا انت ہے ان کی جگہ انڈسٹری میں کوئی بھی نہیں لے سکتا کہا جا رہا ہے کہ پنکج اداس لمبی بیماری سے جھوچ رہے تھے اور آج صبح گیارہ بجے انہوں نے ممبئی میں اپنی آخری سانس لی وہ بیتے کچھ دنوں سے بریچ کینٹی اسپتال میں بھڑتی تھے کچھ وقت پہلے ہی انہیں کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تھا اور ان کا علاج چون رہا تھا سننے میں آیا ہے کہ سنگر نے بیتے کچھ دنوں سے لوگوں سے ملنا بھی بند کر دیا تھا وہیں اب یہ انہونی ہو گئی ہے پنکج جیسے گزل گائک کا یوں دنیا چھوڑ کر جانا فینس کو گمگین کر گیا ہے ہر کوئی شوشل میڈیا پر نم آخوں سے سنگر کو آخری شردانجلی دے رہا ہے اب پنکج اداس کے انتیم سنسکار کو لے کر بھی جانکاری سامنے آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ کل یعنی 27 فروری کو سنگر کا ممبئی میں انتیم سنسکار کیا جائے گا موسیقی